آج کل 3D موڈلنگ اور 3D انیمیشن کا بہت اسکوپ ہے اگر آپ 3D سیکھ لیں تو گھر بیٹھے بہت ہیلتی ارگنگ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ 3D سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ 3D سوفٹ ویر کا انٹر فیس دیکھ کے ہی گھبرا جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے یا ان کا سیکھنا ناممکن ہے اگر آپ ہی ان میں سے ایک ہیں تو مبارک ہو یہ کورس آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے ہیلو ایوریون میرا نام ہے امیر اور میں لائیا ہوں آپ کے لیے بلینڈر 3D کا مکمل کورس جس میں میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے دکھاؤں گا 3D موڈلنگ کرنا، ٹیکسچرنگ کرنا اور 3D انیمیشن وہ بھی بالکل زیرو لیول سے میرا چیلنج ہے کہ آپ کو ایسا آسان اور ڈیٹیلڈ کورس پورے انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملے گا جس کا اندازہ آپ کو اسٹارٹ کی چار پانچ کلاسز دیکھنے کے بعد ہی ہو جائے گا تو ابھی یوٹیوب پر میرا چینل لرن ایک سے سبسکرائب کریں اور گھر بیٹھے سکھنا شروع کریں بلینڈر ایک 3D سوفٹ ویئر ہے جو 3D موڈلنگ اور اینیمیشن کے لیے بنایا گیا ہے اور دو مزے کی باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ سائز میں بہت چھوٹا ہے تقریباً 230 ایم بی اور دوسرا 100 فیصد مفت ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے لے کر انسٹال کرنے تک آپ کو نہ تو کوئی سبسکرائبشن چاہیے اور نہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی پیمنٹ دینی پڑتی ہے جسٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور انسٹال کریں 3D کا مطلب ہوتا ہے 3D یعنی وہ اوبجیکٹ جس کی آپ ہائٹ، ویٹ اور ڈیپٹ بھی دیکھ سکیں وہ بھی 360 اینگل سے عموماً ہمیں نورمل گرافک ڈیزائننگ میں دو ایکسس ملتے ہیں ایک X ایکسس ہوریزنٹل لوکیشن کے لیے اور دوسرا Y ایکسس ورٹیکل لوکیشن کے لیے لیکن 3D میں ہمیں ایک ایکسٹرہ ڈائریکشن ملتی ہے جس کو ہم Z ایکسس کہتے ہیں وہ ڈیپٹ کے لیے یوز ہوتی ہے تو X, Y اور Z ایکسس سے مل کر بننے والے اوبجیکٹ کو 3D کہتے ہیں امید ہے آپ کو 3D کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ بلینڈر کو یوز کرنے کے لیے منیمم کتنی پاور کا پی سی یا لیکٹ آپ چاہیے اور بلینڈر کو ڈاؤنڈوڈ کر کے انسٹال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں